لیڈیز این جنڈلمن اسلام علیکم امید ہے تمام اب آپ بخیر وفیت ہوں گے اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ونس اگین سیم وہی ریکویسٹ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اب ہم اس فیز میں انٹر ہو رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ روزانہ کے آپ کے بے شمار سوالات ہوا کریں گے اور ہر شخص کے سوال کا میسج کا جواب نہیں دیا جا سکتا نہ کال پک کی جا سکتی ہے تو بہتر ہی ہوگا کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہوگی میں یہاں پہ شیئر کروں گا تو اس کا آٹومیٹک لی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا فرسٹ اف آل تو آج میں اس رب تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے اس کی وجہ کہ یقیناً آج آپ نے میرے ہی اسی یوٹیوب چینل پہ پیغامات سنے ہوں گے جاوید خان صاحب کے خالد فاروق چودری صاحب کے اجاز انساری صاحب کے سید کمر زیدی صاحب کے شاہ فیصل کے اور مختلف گروپوں میں مختلف دوستوں کے اپنے میسیج سنے ہوں گے اختلافات سوچ کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن منزل سب کی ایک تھی اور وہ منزل کیا تھی ان پانچ لاکھ خاندانہ کو اکاموڈیٹ کرنا اور سب سے بڑی ہے ہماری جو گوڑ لک کہ ہمیں سی او سیفر امان خان نیازی جیسا ملا جو آج بھی اپنے ان لفظوں پہ قائم ہے کہ انشاءاللہ کسی کا بھی ایک آنے ٹکے کا نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن جو جو جوڈیشل ہمارے صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں عدالتی معاملات آپ کے سامنے ہوتے ہیں اداروں کے معاملات آپ کے سامنے ہوتے ہیں وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو پھر ایک سپٹیٹیوٹ ذہن میں آیا کوشش کی اس کے لئے تھوڑی سی تگو دو کی ہم لوگوں نے اور رب تعالیٰ نے ہماری سن لی میں اس حوالے سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں نے سارے وائس نوٹس وغیرہ سنے ہیں ایک چیز میں بڑی کٹیگوریکلی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اس کمپنی کے ساتھ سیب بھائی کا تعلق کیا ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا کہ سیب بھائی نہ تو اس کمپنی کے پارٹنر ہوں گے نہ ہی وہ اس کمپنی کے ڈیریکٹ ہوں گے ان کا اس کمپنی کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اس کمپنی کے شکر گزار ہوں گے کہ اس مشکل گھڑی میں جو سیب بھائی کی لائیبلیٹی ہے جو احباب اس کمپنی سے منسلک ہونا چاہیں گے وہ اس کے جتے ان لوگوں کے جتنے بھی پیسے بنتے ہوں گے وہ سیب بھائی جیسے ان کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو اس کمپنی کو وہ اس کی ادھائیگی کر دیں گے اور اس کے لئے سیب بھائی نے ان کو گیرنٹی اور ایشورٹی دینا ہے کمپنی کو کہ جب بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو ان کو پیمنٹ کر دی جائے گی ایٹھ سیم ٹائم کیونکہ بہت سارے احباب کے ذہن میں یہ قویسچنز ہے کہ خدا نہ کرے کل کو وہ کمپنی بھاگ جاتی تو ایٹھ سیم ٹائم سیب بھائی آپ کو بھی گیرنٹی کریں گے کہ جب تک آپ کے ایمونٹس کلیر نہیں ہوتے خدا نہ کرے پہلی بات تو یہ کیسا ہو گئی نہیں لیکن خدا نہ کرے اگر ایسا ہو تو سیب بھائی آپ کے لئے بھی گیرنٹر ہیں کہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دیں گے پھر بھی لائیبلیٹی وہ سیب بھائی کے ہی سر ہوگی اور کوئی زبردستی کا سادہ نہیں ہے جس کا دل چاہے گا وہ اس کمپنی میں شفٹ ہو جائے گا اور جس کا نہیں دل چاہے گا وہ نہ ہو جب بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے وہ اس وقت اپنی پر میڈ لے سکتا ہے اب جو ہم نے منڈے کی بات کی انشاءاللہ منڈے تک دو پارٹس ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ایک تو وہ کمپنی کیا ہے اور ان کا بیزنس پلان کیا ہوگا کیا صورتالب ہوگا چونکہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بی فار یو فیملی کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ آپ کے کتنے پیسے لگے ہوئے ہیں کسی بھی مد میں وہ آپ کا ڈیپاؤزٹ ہے وہ آپ کے ایکٹیویشن فیس ہے وہ آپ کی کار کمیٹی کے پیسے ہیں یا آپ کا کوئی ڈالرز کا لین دین کسی کا بھی کوئی پھسا ہوا ریزن یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کانٹریکٹ یہ ایم او یو سائن ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے کچھ فیکٹرز ہوں گے کچھ بیسک کوئی فارمولاز ہوں گے کہ ہر انڈویزیل کی کلکولیشن کس طریقے سے کی جائے گی تو اس حوالے سے بس اس فارمولا کو جسٹ تیہ کرنا ہے اور چونکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے آنے ٹکے کا کوئی نقصان نہ ہو ہاں جنہوں نے تو تونکے کمائیا ہوا ہے نا لگایا لاکھ تھا تو کمالی انہوں نے دو لاکھ میں ایک مثال دے رہا ہوں تو ان کو تو شاید کنسیڈر نہیں کیا جائے گا لیکن بل خصوص بل خصوص بل خصوص جو اینڈی یوزر ہیں جو دو ہزار اکیس میں آئے جو بیچارے کچھ نہیں کما سکے کسی نے کوئی ایک ویڈرال لیا کسی نے دو لیا کسی نے تین لیا اور پتہ نہیں کس حال میں وہ لوگ رہ رہے ہیں ان کا ایک ایک آنا ایک ایک ٹیڈی پائی وہ کنسیڈر ہوگی میں ریپیٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے ڈیپوزٹس آپ کے کار کمیٹی آپ کے ایکٹیویشن فیز یا کوئی ڈالر فسے ہوئے ہیں جو ٹرانزیکشنز اس دور میں ہونا تھی لیکن ویب سائٹ بند ہو گئی لیکن اب آپ نہیں کر سکے ان تمام چیزوں میں ایک کلیریٹی لانی ہے اور جیسے ہی یہ ساری چیزیں آپریشنل ہوں گی تو پھر جو کرائیٹیریا تیہ ہو چکا ہوگا وہ کرائیٹیریا آپ کو بتا دیے جائے گا اس سے ہر شخص اپنی کلکولیشن خود بھی کر سکتا ہے کہ اس کے ایکانڈ میں کتنے پیسے تھی اور کیا اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا کس کرائیٹیریا جو فارمول آپ کے سامنے آ جائے گا تو پھر جیسے ہی وہ آپریشن سٹارٹ ہوگا تو ہمارے لئے بھی آسانی ہوگی ان کے لئے بھی آسانی ہوگی سہبائی کے لئے بھی آسانی ہوگی ادھر ٹرانسفر کرنے کے لئے جو اہباب اپنا انٹرسٹ شو کریں گے کہ ہمیں وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے تو وہ ہوگا یہاں میں ایک چیزہ اور بھی کلیر کرتا جو چونکہ دیکھیں جن کے تو لگے ہوئے نا پیسے یہ جتنے گروپس کب میں نے آپ کو نام بتایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے ایک ترڑپ تو تھی کیا کرنے جا رہے کیا ہو رہا ہے لیکن آہستہ 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 چیزوں کی سمجھ آگئی سوچ کا افتلاف ضرور تھا لیکن مسائل کا حال چاہتے تھے اب بیچ میں وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا آنا ٹکا نہیں لگا ہوا خدای خدمتگار یا جنہوں نے تن کے کمال یا ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ جائے بار میں یہ پانچ لاکھ لوگ وہ طرح طرح کہ چل شوڑتے ہیں اب ایک question یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ company registered ہے وہ اکل کے اندو کیا پاکستان میں قانون ہے اس کو register کروائیں گے foreign کی company ہے اور آپ کی good luck یہ ہے کہ یہ شاید پہلا ایسا project ہوگا کہ باہر سے dollars پاکستان میں آرہے ہوں گے پاکستانیوں کو مل رہے ہوں گے کیونکہ کوئی شخص آپ کو یہ force نہیں کر رہا کہ آپ networking کریں یا آپ ان کو اور پیسے بھیجیں جو آپ کے بی فار یو میں پھسی ہوئی جو آپ کی امانتیں تھی اس کے اوپر profits آپ کو باہر سے ڈالر کی زرد میں پاکستان میں آ رہے ہوں گے آپ بھی خوش آ لوں گے پاکستان بھی خوش آ رہو گا تو اس لئے میں تمام اہباب سے گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں اب الحمدلللہ تمام گروپس جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں اتحاد میں برکت ہوتی ہے اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ اب بائے سے خیر و برکت ہوگا منڈے اینڈ آن ورڈ ہر آنے والے دن آپ کو چیزیں اور کلیریٹی کے ساتھ نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بائے آنڈ آف جون یہ پروجیکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ 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 جس چیز کے لئے میں اور ملک نوید صاحب ہم ہمیشہ رب سے ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العزت ان لاکھوں خاندانوں کے سامنے ہمیں سرخ رو کرنا جو وعدے ہم نے آپ کے ساتھ کیے تھے ان کی تکمیل کا وقت جو شخص اس کے پاس گیا جو سجیسٹن اس نے دی اس نے کہ جی میں یہاں بیٹھا ہوں میں نے تو دینا ہے نا بھائی جس سے آپ کی سیٹسفیکشن ہو بتائیں میں کیا کروں اسی طریقے سے جہاں اتنی تجاویز آئی تھی اس میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ کیوں نہ کوئی ایسی کمپنی دیکھی جائے کہ جو سردس جو ادھر نہیں جانا چاہیں گے ان کو ڈائریکٹلی جب بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو انہوں نے اس چیز پر آمین کہا ہم نے اس کے اوپر ایک تگو دو کی ایک محنت کی اور الحمدللہ اب وہ وقت چند دنوں کی بات سمجھ لیں اسی جون کے اندر انشاءاللہ وہ گھڑیاں آئیں گی کہ جو آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے ہی رب تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا ہے اور انشاءاللہ 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 آپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی انشاءاللہ رب تعالیٰ ہم سب کو سرخرو کرے گا ان لاکھوں خاندانوں کے گھروں میں خوشیاں بھی آئیں گی خوشیالیاں بھی آئیں گی کم از کم ان کے چولے جلنا دوبارہ سے شروع ہو جائیں گے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو لوگ بھی شریک رہے ہو سکتا ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے رب تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دونہ سوار دے اپنی دعا میں